بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ لوگ کے لئے ایسے ٹیبلیٹ لے کے ہوں جس سے خارش ایک ٹیبلیٹ یا ایک سیرپ ایک بار کانے سے خارش کا مکمل حتمہ ہو جائے گا سکیبیز اس بیماری کی وجہ سے جل کی شدید خارش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ایک بیماری ہے جو کی آسانی کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہے اس بیماری کی وجہ سے خارش کے ساتھ ساتھ جلد پر چھوٹے چھوٹے چالے نمودار ہو سکتی ہے جلد کی اس بیماری سے چٹکارہ پانا نہایت آسان ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لئے عام طور پر کریمز، ٹیبلیٹس، سیرپ، لوشن اور میڈیسن تجویز کی جاتی ہے یہ قسم کے سیرپ آتے ہیں اور ٹیبلیٹس آتے ہیں جس کا نام ہے سیڈل اور اس کا جو کمبینیشن ہے اس کی وہ ہے سیٹرائزین اس دونوں کو سامیک اپنی تیار کرتی ہیں اور سیرپ جو ہے یہ 1 20 ml میں آتے ہیں 5 mg کی پروٹینسی میں یہ آویلیپلٹس ہیں اور ٹیبلیٹس جو ہے اس کے اندر سیٹرائزین 10 mg جو ہے موجود ہیں اس دونوں کو سامیک اپنی تیار کرتی ہیں اور ہم اس دونوں کی یوز کے بارے میں بات کریں تو اس کا استعمال کی جاتی ہے ہارش کے لیے اس کا استعمال کی جاتی ہے سکیپیز کے لیے اسٹر بلیٹ اور سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ذکام میں بھی استعمال کی جاتی ہے ریناٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس دونوں کو الرجک ریاکشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن زیادہ اس کو سکیپیز خارج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ پیٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی کچھ سائیڈ پیٹ اس سے انود کیا سکتی ہے سردرد اس سے ہو سکتی ہے موہش ہو سکتی ہے اور اس سے جو ہے زائقہ جو ہے مو کا زائقہ وہ جو ہے اسے چینلیوں ہو سکتی ہیں اور اسے متلی بھی آ سکتی ہیں اور الٹیہ بھی سے آ سکتی ہیں ڈرگ انٹریکشن اس دوا کو سی این ایس کی ڈپریس کرنی والے دوائیت کے ساتھ آپ لوگ سیڈل سٹرائزین کو بلکل استعمال نہیں کر سکتے انٹر ایڈکیشن ان لوگ میں آپ لوگ اس ٹیبرٹ کو بلکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ عورتیں جو چاہتی سے بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو وہ اس ٹیبرٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور دورانے حمل آپ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ڈوزیز اس کا مقدار خوراک تو اس کا ڈوزیز ہی ہے کہ ٹیبرٹ جو ہے بڑو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بڑو میں دس میلی گرام کی خوراک دن میں ایک مرتبہ استعمال کی جاتی ہیں وہ رات کے وقت آپ لوگ سوتے وقت آپ لوگ اس کو ٹین ایم جی کے استعمال کر سکتے ہیں اور سیرپ بچوں کے لیے ایک سال سے لے کر دو سال سے لے کر دس بارہ سال تک ایک چائے کا چمچ دن میں ایک بار آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سفائی کا حاصل رکھیں روزانہ کپڑے اور بستر اپنے چادریں تبدیل کروائیں گھر کے تمام افراد ڈاکٹر کے مشورے سے تین دن تک روزانہ رات کو نہا کر جسم ہش کریں اور چہرے کے علاوہ تمام جسم پر او لوشن لگائے جو آپ لوگ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈڈ کی ہیں ڈاکٹر نے آپ لوگ کوئی بھی لوشن دیو تو آپ لوگ او لوشن رات کے ٹائم استعمال کروائیں نہانے کے بعد اس میں مختلف سکرین اور مختلف لوشن آتے ہیں جس پر میں نے ویڈیو بنائی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیوز میں ہیں نیو ویڈیو جو ہے یہ صرف ٹیبلٹ اور سیرپ کے حوالے سے ہیں اس کی مختلف برینڈز آتے ہیں جس طرح سیڈل ٹرائی جیکس جائر اٹیک جیکسر اور اس کے زی سیٹ کے نام سے آتے ہیں زنرلان بہت سارے اس کی برینڈز آتے ہیں لیکن زیادہ تر یوز ہونے والی سیڈل ٹیبلٹ اور سیرپ ہماری جنو جو ہے یہ میڈیوز سے ریلیٹڈ ہے ہم میڈیوز ٹاپکس پر ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ایک انفارمیٹو ویڈیو ہے آپ لوگ جو بھی میڈیوز استعمال کرتے ہوں پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے بعد اپنے لئے میڈیوز استعمال کریں تو انفارمیشن آپ لوگ کو کیسے لگی کیمنٹ کریں ہمارے لوگ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے پیس بک پیج کو بھی لائک کریں ہمیں جزا دیجئے پرین اللہ پیس